لو جی میچ ہو گیا ہے آج اور ہم لوگ ہار گئے ہیں افغانستان سے پہلی دفعہ او ڈی آئی ورلڈ کپ میں اور پہلا او ڈی آئی میچ ہم لوگ ہار رہے ہیں افغانستان سے مطلب اس سے پہلے سات کے ساتھ میچز ہم لوگ جیت رہے تھے اور اب جا کے ہم لوگ افغانستان جیسی ٹیم سے ہار گئے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ ہمارے سپنر کس انٹینٹ کے ساتھ بالنگ کہہ رہے تھے جب ان کی ٹیم کمزور ہے اور وہ لوگ دیکھو ان لوگوں کی ٹیم کمزور ہے انہیں خود بھی ایسے پتا ہے کہ ان کی ٹیم ہم سے موسٹلی میچز ہاری ہے بلکہ موسٹلی نہیں کوئی دو میچز ٹی ٹونٹی میں جیتے ہوں گے باقی او ڈی آئی ورلڈ کپ میں وہ ہم سے کبھی نہیں جیتے تو ان کے سپنر کس انٹینٹ کے ساتھ بالنگ کر رہے تھے اور ہمارے سپنر کس انٹینٹ کے ساتھ بالنگ کر رہے تھے مجھے طرح یہ بتا دیجئے شہداب صاحب نے آج پھر سے بالنگ میں حلوے پھینکے اسامہ میر نے بھی کوئی خاص بالنگ کرائی نہیں بہت ہی کوئی برے حالات ہیں ہمارے سپنرز کے ان کے سپنرز اتنے کوئی چھائے میں ہیں مجھے لگ ہی رہا تھا کہ کوئی اس طرح میچ ہونے والا ہے افغانستان سے مشکل پہلے تو مجھے فیلنگ آئی تھی کہ جیتی جائیں گے لیکن میچ ہونے والا ہے مشکل ہونے والا ہے ہمارے لئے مشکل کیا ہمارے بولرز نے بیڑا غرق مار دیا اور یہ کوئی پچھ بھی کوئی دو سو پچاس رنس کی تھی وہ تو ہم نے دو سو اسی رنس کیے تھے بابر آزم نے کافی اچھی ننگز کھیلی اس بوئی نے سیونٹی ایٹھ رنس کی ننگز کھیلی آئے آئی ویچ سنچری کر پاتے بھر چلو کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد ابتلا شفیق نے زبردست ننگز کھیلی ففٹی ایٹھ رنس کی انہوں نے ننگز کھیلی بوئی چھکے بھی مار رہا تھا ففٹی رنس پہ اس نے دو چھکے بھی مار رہے تھے چوکے بھی مار رہا تھا وہ صحیح گیپ نکال کے پھر انڈ میں کوئی سات آٹھ اوبروں میں شداب اور افتخار کی جو پارٹنرشپ لگی ہے اس سے ہمارا سکور اتنا آگیا ہے افتی بوئی نے جو چھکے مار رہے چچو تین چار چھکے مار رہے چلس رن افتخار نے مار رہے تھے اور شداب نے بھی اچھا کٹین کیا تھا ایک چھکا اور دو تین چار اس طرح ان چوکے بھی مار رہے تھے شداب خان نے اور اگر ان کی بیٹنگ کے بات کر لے تو زبردست بیٹنگ ایک دوبارے ابراہیم زتران سے بھی اچھی بیٹنگ رہی رحمت شاہ نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کی ابراہیم زتران نے بھی کوئی اسی رنس تو ہمیں سیونٹی ایٹی رنس ہمیں پیٹے ہیں غرباز نے بھی ففٹی کیے پھر حشمت اللہ نے کوئی فورٹی سکس رنس مارے رحمت شاہ نے بھی ففٹی کیے تو بہت ہی کوئی برے حالات اور کوئی آٹھ وکٹو سے ہم لوگ یہ میچ ہارے ہیں اور افغانستان ایسے سیلیبریٹ کر رہا تھا جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت گئے ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے والی بات تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہم سے اوڈی آئی ورلڈ کپ جیتے ہیں اور ہمارے بولرز نے جس طرح کی پرفارمنس دکھائیے نا پتہ نہیں آگے کیا کرنے والے ہیں کیونکہ ایک ہی ہماری سب سے بڑا دکھ اس چیز کا ہوتا ہے جب آپ کی سٹرنٹ ہی آپ کی ویکنس بنجھے اور ہماری ایک ہی سٹرنٹ تھی پہلے سے جب ہماری کمزور ٹیم بھی ہوا کرتی تھی نا ہماری سٹرنٹ بولنگ تھی اور اب ہماری ٹیم اچھی ہے تو ہماری ویکنس ہماری بولنگ ہے مطلب بیٹنگ اب ہماری اچھی ہے لیکن بولنگ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے خیر حسن علی کو سوئنگ مل رہی تھی آج اور اس بوئی نے کوئی ایک میڈن اوور بھی پھینک ہے اور ایک رن بھی دیئے اچھی وہ بولنگ کر رہے تھے آج حسن علی آئی ویش کی واپس وام میں آ جائیں جیسے چیمپئنس چروفی میں انہوں نے بولنگ کر رہی تھی اور سوچی کیل نے بھی بس اچھا کنٹین کی اب تو سکور اس بوئی سے بس شوٹ نہیں لگی ٹائم نہیں کر پائے بول کو اور بس آؤٹ ہو گئے اور امام الحق کو بھی پتہ نہیں کیا کوئی پسلے میچ میں تو اچھی نکس کھیل لی میں شکر بنا رہا تھا کی فارم واپس آئیے فارم واپس آئیے پھر کوئی پل شوٹ مارنے کے چکر میں پھر سے آج کیچ آؤٹ ہوئے بھائی نہیں لگ رہی پل شوٹ تو نہ مارا کرو نا یار آرام سے کھیلتے پل شوٹ ماری کوئی تیسری یا چوتھی دفعہ جو معاملہ پل شوٹ کی وجہ سے آؤٹ ہوئے پل شوٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے پتہ نہیں یار کیا حالات ہے ٹیم کو تو کوئی ہماری نظر ہی لگی ہے فخر زمان فارم میں نہیں ہے پھر اس کے بعد نسیم شاہ انجڑ ہیں پھر ہمارے بولرس بلکل فارم میں نہیں ہیں شداب صاحب حلبے ڈال رہے ہیں سہین شاہ فریدی نے پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ دن پروف کر رہا ہے وہ بول لیکن شداب صاحب کو کیا ہوگئے بیٹنگ کے چکر ہوئے ہیں بولنگ ہی بھولے میں وہ بیٹنگ تو ہج بوئی نے اچھی کر لی شداب نے بیٹنگ سے بھی شرگل کر رہے تھے لیکن شکر ہے تھوڑی بہت بیٹنگ ان سے ہو رہی ہے نیدلینڈ کے خلاب بھی بیٹنگ کر لی تھی انہوں نے اس مائچ پہ بھی بیٹنگ کر لی اچھی 40 رنز بوئی نے مارے تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے کیونکہ آگے تو ہمارا ساؤت افریکہ انگلینڈ نیزلینڈ سے بھی میچ ہے تو آگے جا کے تو مشکل لگ رہا ہے کافی آگے ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کرنا میرے فلپ کالیفائی ساری آگے اور آگے جانا اور میچز کھیلنا سمی فائنل تک پہنچنا ہمارا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے ہم نے اب تک پانچ میچز کھیلیں تین میچز ہم لوگ ہار چکے ہیں اور دو میچز ہم لوگ جیت چکے ہیں بہت برے علاقات ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے آگے جا کے پر آئے ہوپ کمبیک کر لے جیسے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا تھا پہلے دو میچز پھر کھیلے ہارے تھے شاید پھر کمبیک کیا تھا تو آئے ہوپ کمبیک ہو جائے جیسے زمبابے سے آ رہے تھے پھر ساؤت افریکہ کو اور آگے فائنل تک پہنچے تھے دیکھو آپ ورلڈ کپ نہیں جیتے کوئی بات نہیں بس آپ پہ کچھی فائٹ دے دیا کرو یہی بہت ہوتی فائٹ کر کے بندہ آ رہے نا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا دوسری ٹیم بھی پھر آپ کی تعریف کرے جیسے انڈین یوٹیوبر تھے فکرہ انسان انہوں نے بھی نسیم شاہ کی بالنگ کی تعریف کی کی جیسے انہوں نے بالنگ کرائی تھی بٹلر کو وہ بہت امیزنگ تھی تو آپ اچھی پرفارمنس دے دیا کرو ورلڈ کپ نہیں جیتے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے ایک فائٹ کی لوگوں نے آپ کی تعریف کی یہی سن کے ہمیں کافی اچھا لگتا ہے نور احمد نے کافی زبردست پالنگ کرائی تین وقت اس بوائنے لی اور کافی سکور بھی روک کے رکھا نور احمد نے تو چلو بس آج کی وڈو کے لئے اتنا ہی وڈو پسند ہے پلیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی اور وڈو میں تب تک کے لئے بائے